موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لبری نیوز کے تمام ناظرین کو شوگت و سینکہ اسلام پانچے پروگرام ہے ٹائم تو ٹاک اور اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تعلیٰ ترین حالات ان سے بھی آپ کو اگا رکھیں انٹرٹینمنٹ کے پروگرام بھی آپ کے لئے لائیں اور ایسی شخصیات جنہوں نے کسی بھی شعبے میں اپنا نام کمائیا ہو ان سے بھی آپ کی ملاقات کروا سکے اور ان کا تعلق زلہ باغ سے ہو جو بھی ہوگا انشاءاللہ ماری کوشش ہوگی آج ہمیں ایک بار پھر پہلے بھی لیبرانیوز کے لاظرین کو یاد ہوگا اور آج ہمیں پھر زحمت دی ہے سید انسار علی شاہ صاحب تب بھلا آپ جانا ان کا شوک ہے اور بہترین بزنسمنٹ ہیں شہر کے اندر بڑیت گون ہے پورا دن بزی رہتے ہیں لیکن ایک عجیب سے شوک پال رکھا انہوں نے اور کیوں پال رکھا ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس پہ آج ہم بات کریں انسار علی شاہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ آئے کیا چیز ہے اس کو انبال لوگ تو کہتے ہیں جی وہ دول کی نہیں شاہ صاحب یہ اب نے سوال بڑا اچھا کیا اکسر لوگ اس کو ڈھولک یا ڈھول سے تشبیح دیتے ہیں یہ ڈھول ہے ایکچولی یہ ڈھول نہیں ہے نہ یہ ڈھولک ہے یہ کلاسیکل موسیقی کا ساز ہے اور یہ سات سو سال پرانا ساز ہے اور ڈھول سے یوں سمجھ لیجئے کہ زمین اسمان کا فرق ہے اس میں اور ڈھول میں یہ اس میں میتھی میٹکس ہے اس میں یہ یہ کہہ لیجئے کہ یہ اللہ کی دین ہوگی تب ہی انسان بجا پائے گا ورنہ بجانا تو ناممکن ہی ہے صحیح اچھا سات سو سال پرانی چیز ہے اب تو بڑا ری مکس آگیا ہے اس میں اتنا ناچ گانا اس طرح بڑا بیلڈ سورے سے میوزک اس میں کیا اس کی اہمیت ہے بلکل آپ نے صحیح کہا یہ آج کار کیونکہ الیکٹرونکس کا دور ہے ریدم بھی ایسے چل رہے ہیں فیڈ جو ریدم ہوتے ہیں وہ چل رہے ہیں مگر تبلہ اپنی حیثیت اور مقام اس نے نہ کبھی کھویا ہے اور نہ یہ کبھی کھوئے گا اس کے مثال یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کھوالی ہوتی ہے تو تبلہ پلیئر کے علاوہ کوئی نہیں بجا سکتا وہ جو فکس ریدم ہے وہ ساری فسلیٹیز مہیا نہیں کر سکتا سنگر کو جو تبلہ پلیئر لائیو بیٹھا اپنے ذہن سے ریدم بجائے گا اور موقع کی مناسبت سے جو سنگر کو چاہیے میوزک میں جو بیٹ چاہیے جو ویریشن چاہیے وہ تبلہ پلیئر نے آن دا سپورٹ کرنی ہوتی ہے فیڈ ریدم کبھی بھی ایسا نہیں ہے سب سے پہلے میں یہ جانا چاہوں گا کہ کیسے یہ شوک پیدا ہو آپ کو جب اس طرح کے محول میں ایک سات سو سالہ پرونی چیز ہے اور ایک نوجوان آدمی آج کا کہہ لیں آپ بیسوی صدی کا اس کو یہ چیز کیسے شوک پیدا ہو گیا شوکے بھائی میں بچپن سے موسیقی بچپن سے جب میں نے آنکھ کھولی تو ہر انسان میوزک سنتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نہیں سنتا سب ہی لوگ سنتے اور سب کوئی شوک ہے کچھ اپنے ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ کچھ ہیزیٹیشن کی وجہ سے کچھ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے لوگ اپنے شوک کو دبائے رکھتے میں نے پہلے بھی جب میں آپ کی ٹیلیوین پہ آیا تھا تو میں نے یہ بات کرتا ہے میں نے کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی کیونکہ جب ہم گھروں میں موسیق کون ہے جو نہیں سنتا شاید میں تو مجھے تو ہی لگتا کوئی ایسا بندہ جو نہ سنتا ہو تو سنتے سب ہی ہیں اور سب کوئی شوک ہوتا ہے بس اپنے اندر کے شوک کو باہر لانے سے ڈرتے ہیں پہلے تو میں یہ ریکوارس کرتا چلوں گا ان تمام لوگوں سے میرے زلے باغ کے جو تلگ رکھتے ہیں باغ سے لوگ ٹیلنٹیڈ ہیں کسی بھی فیلڈ میں سنگنگ ہے ناتھ ہے طولہ ہے اور کھیل کا شوک ہے کرکٹ پیرا سب کو چاہیے کو اپنے اندر جو اللہ نے ان کو ڈرتے رکھی ہے اس کو باہر لے آئیں اور کبھی ہزیٹیشن فیل نہ کریں اس میں شوک صاحب جو اپنے سوال پوچھا کہ میں بچپن سے میں موسیقی سننی شروع کی کچھ کو جواد احمد آئیڈیل بن جاتا ہے کچھ کا آتف اسلام بن جاتا ہے کچھ کا آتف اسلام بن جاتا ہے کچھ کے نسرت صاحب بن جاتا ہے میرے میڈی حسن ہاں صاحب آئیڈیل بنے میں انہوں کو جب سنا تو میں چھوٹا سا تھا تو میں سنتا رہا جاتا تھا غزلیں اور جب وہ کوئی غزل کا مختلف بول مطلب غزل کا انہوں نے کہنا اور مو کو مختلف انداز مو کے برانے ٹیڑا ویڑا کرنا مو کو لوگ جو بیٹھے ہوتے تھے وہ داد دیتے تھے کسی بات پر تو یہ مجھے تجسس ہوا کہ آخر انہوں نے لفظی تو کہیں داد کس بات کی مل رہی ہے صحیح وہ جو ساتھ پر تبلہ پلیئر بیٹھا ہوتا تھا وہ میرے استاد جی بیٹھے ہوتے تھے تو تب تو میں نہیں جانتا تھا مجھے صرف ایک تبلہ پلیئر نظر آتا تھا میں کہتا یہ کیا کر رہے ہیں لوگ دانوں اور یہ آپس میں کیسے ان کا کوارڈینیشن کیسے بنا ہوا ہے اور کیوں لوگ داد دے رہے ہیں اس تجسس کو سیکھنے کے لیے شوکت صاحب میں نے موسیقی کی تعلیم بغائدہ سے حاصل کرنا شروع کی اور مجھے خود کو یہ پتا تھا کہ میرے اندر ایک میوزیشن ہے تو میں نے اپنی اس صرف کو پیچان لیا اور اس کام کو بقائدہ سے سیکھنا شروع کیا اس معاشرے میں جس معاشرے میں تبلہ کو لیے چلنا بہت مشکل اور نام مکن ہے بلہ ابھی بھی لوگ ڈولکی کے نام سے جانتے ہیں ناشنہ ہے شوکت صاحب علم نہیں ہے علم سے ناشنہ ہیں مطلب ہمارے لوگ بڑے بہت شعور لوگ ہیں مگر کیونکہ وہ دیپ جاتے نہیں ہیں کسی بات کے اور جو رسمی باتیں چلی آتی ہیں بس انہی باتوں کے پیچھے پڑ جانا ہے نہ اپنے دماغ کا استعمال کرنا میں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا ہے خود سے سوچا ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے یہ بھی کوئی فیلڈ ہے اور اللہ نے مجھے جتنا نام اس فیلڈ میں دیا اگر شاید میں کوئی ڈاکٹر ہوتا کوئی سرجن ہوتا میرا کوئی نام نہ ہوتا مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ اسی آسپٹل میں جانتے ہیں اس کام سے مجھے ورڈ میں لوگ جانتے ہیں اور کشمیر میں تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہوئی ہے کہ کشمیر بہت بڑا ہے تو چھوٹی جگہ نہیں ہے جب بھی کوئی ایوینٹ ہوا ہے بڑا جب بھی کوئی ایسا پروگرام میوزک کا ہوا ہے کوئی اوارڈ ہوئے تو اس میں میرے کہے بیار مجھے سرے فرست چنائے گیا میں نے کبھی کسی کامپیٹیشن میں ایسا لیا ہے خود میں گھر بیٹھا ہوں اور مجھے لیٹر آجاتے ہیں کہ مجھے 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 یہ میرے بڑے عزاز کی بات ہے لوگ مجھے پیاس کرتے ہیں اچھا یہاں پر چونکہ کوئی اکیڈمی نہیں ہے کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے تو پھر کیسے سیکھا میں نے جب میں کچھ عرصہ میرا بیچ میں لائف کا ایسا گزرا یعنی اسلامباد میں گزارا نہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ میں سیکھ یہی سے بھی سکتا تھا بیچ میں چلے جانا اور پھر واپس آنا لیکن زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں میں چلا گیا وہاں پر اور پھر اللہ نے مجھے موقع دیا ساتھ میں میں تعلیم بھی جاری رکھی ہوئی لیکن میری انٹرسٹ تعلیم میں نہیں تھی سیڈی جو بات ہے جیسے دنیا آج کال جاری رکھی ہوئے گسے پٹے انداز سے وہ جاری تھی اصل جو میرا دیان تھا پورے کا پورا میوزک کی طرف تھا تو وہاں جب میں رہا تو مجھے سیکھ رہے کا موقع پل گیا تو پھر میں نے وہ موقع ضائع نہیں کیا اس کو سیکھا بقائدہ سیکھنا شروع کیا اور آج تک سیکھ ہی رہو یہ چونکہ ایک بہت بڑی چیز دیکھنے والے بڑے بیٹا کنگے کے چلہنج سے بات چیز تو ہوتی رہ گی لیکن کوئی چیز سب سے پہلے آپ سنائیں گے پھر ہم اس کے نام اس کی ڈیفینیشن ساری چیز جس کو کچھ بھی نہیں آتا تو اس کی ایسے ٹاں یوں گھل رہی ہوتی یہ ایکچولی ریدم ہی ہے یہ تبلہ ہے جس پہ وہ vibrate کر رہا ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو پہلے تو کلاسیکل تھوڑا سا سکسٹین بیٹ تھوڑا سا اس کو میں پیش کروں گا کہ تبلہ بجانے کے لیے چوکت بھائی بہت ٹائم چاہیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا ناظرین کے پاس تھوڑا سا پیش کروں گا تاکہ آگا ہی ہو لوگوں کو اور پہلے یہ میں بتانا چاہوں گا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ تبلہ کی ایک بقائدہ سے لینگویج ہے جیسے ہر علم کی ایک لینگویج ہے آپ کو گینگویج سیکھتے ہیں تو اس کی بھی ایک الفابیٹس ہوتے ہیں تبلہ کی بھی الفابیٹس ہیں اس کی لینگویج ہے اس میں ماتھیمیٹکس ہے اور اس کی کلکولیشن اتنی مشکل ہے یہ میں پہلے بات بتا دوں کہ ماتھیمیٹکس کی دنیا میں جب ہم کسی چیز کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس میں کچھیں فگرز پوائنٹ پوائنٹ میں بھی آ جاتے ہیں تبلہ کی دنیا میں جب آپ نے کوئی چیز ڈیوائیڈ ایک تال لگی ہے ایٹ بیٹ کی سپوز تال ہے اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ڈیوائیڈ صرف تین پر کر سکتے آپ یہ رول ہے تین کے علاوہ آپ کسی اور عدد پر اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں جب آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ڈیوائیڈ ہو کے وہ پوائنٹ پوائنٹ میں نہ آئے بلکہ پورا پورا یہ میں مسال پیش کروں گا تو میں تھوڑا سا تین تال سولہ ماترے اس کی ایک میں تھوڑی سی پیش کروں گا پیشکار پیش اس کو تھوڑا سا کھولوں گا اور اس میں ایک ادھ کائدہ بجانے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ مشکل کام ہے میں خود ابھی سٹوڈنٹ ہوں تو آپ کی اجازت ہے شوک صاحب موسیقی موسیقی یہ شوک صاحب اس تال کا ایک چلنگ تھا اب اس تال میں میں ایک کائدہ بجانے کی کوشش کرتا ہوں کائدہ بیسکلی اس تال کا ایک سب سے بڑا پورشن ہوتا ہے تو مجھے تو ہزاروں کائدے اللہ کے فضل سے یاد ہیں لیکن میں تھوڑا تھوڑا سا موسیقی 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 اچھا میں دیکھ رہا تھا یہ انگلیاں اتنی سپیڈ سے یہ بچارین کے ساتھ کیا کس تیل سے مالش کرتے ہیں ان کی یہ شاکت میں کسی بھی آئل کی مالش نہیں ہے ان کو یہ وہی بات ہے کہ جیسے میں نے آپ نے بھی پڑا ہوگا میں نے ساری دنیا نے وہ شیر بڑا مشہور ہے کہ جو پتھر پر پانی پڑے مستقل تو بلا شبا گز جائے پتھر کی سل یہ پریکٹس نیچرل جو مومنٹ ہوتی ہے فنگرز کی وہ لیمیٹڈ ہوتی ہے صحیح وہ سب کی ایک جیسی ہوتی ہے اب تبلے میں نیچرل فنگر نیچرل مومنٹ سے کام نہیں چلتا مومنٹ آپ نے پریکٹس کر کر کے اس قدر بڑھا دینی ہے کہ اگر آپ کی فنگر ایک سیکنڈ میں صرف ایک یا دو بار اوپر نیچے جا سکتی ہے تو میری بیس بار جا سکتی ہے میں نے اس چیز کا ریاض کیا کیونکہ شوکساہب جب لے ہو لے کی اندر آپ جب تبلہ بجاتے ہیں تو میں بھکت اور لے بیٹ جسے کرتے ہیں سب چیزوں کو میچ کرنا ہوتا ہے یہ کسی کا انتظار نہیں کرتے اگر آپ نے 1,2,3,4,5,6,7,8 اس میں اگر آپ نے چھے الفابٹ کھائیں جیسے اب فنگر کو اس پاتھ کی ضرورت ہے کہ آپ نے یہاں پہ بہت ساری الفابٹ کھینے تو اس کے لیے سپیڈ ہوگی تو آپ کہے پائیں گے ورنہ کہنا مشکل ہے میں نے یہ چیز دار ہے بہا ریاض کے پریکٹس کے جی جیسے میں 1,2,3,4,5,6,7,8 اب یہ میں نے میری کم سپیڈ میں یہ الفابٹ گئے اب اسی ڈیوریشن میں رہتے ہوئے یہ 1,2,3,4,5,6,7,8 یہ جائے نا یہ آپ کے دماغ میں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ناظرین کے پاس اگر سٹاپ واج ہو تو سیکنڈ لگا لیں وہ میں نے گنا ہوتا ہے سیکنڈ بھی اگر تکریباً بنتے ہیں یہ اور انہی ایٹ سیکنڈ میں میں نے ابھی میں نے بول کہی دہ تہ 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 ت تہ 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 دہ تہ 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 دیں یہ کو پانچے الفابٹ بنتے ہیں اے ایب میں نے ایٹہ الفابٹ میں کو بیس پچیس الفابٹ کیا جانے اسی ڈیوریشن میں ڈیوریشن میں تو میں یہ الفابیٹ کر پایا صحیح ورنہ یہ کیا نام اچھی یہ الگ الگ نام ہوتے ہوں گے آپ کے جتنے میوزک ہیں ان تعلوم کے الگ الگ نام ہوتے ہوں گے کتنی قسم کی ہوتی ہیں یہ اے شکر بھائی سچی بات پوچھیں تو مجھے بڑا ٹائم گزر گیا ہے اور پوری تعلوم کا آج تک پتہ نہیں چلا ویسے اس میں جو مشہور جو مشہور جو ہیں یا جو زیادہ بجائی جاتی ہیں جی جی ان میں تین تعلوم سب سے بڑی تال ہے اور مشہور تال ہے صحیح اس کے بعد دادرہ ہے سکس بیٹ کی تال ہے کیروا ہے ایڈ بیٹ کی بھی ہے فور کی بھی ہے اس کے بعد روپک تال ہے سات ماتری کی تال ہے جب تال ہے ایک تالہ ہے دمار ہے ہودی دمار ہے پنجابی دمار ہے اس کے بعد فردوسط ہے بانو ہے اس طرح سے بے شمار تالیں پھر ان کی بھی آگے کٹیگریز ہیں ان کی آگے فیملیز ہیں اور ان میں بھی آگے ویرییشن سیئے الگ الگ سے جی جی الگ الگ ویرییشن ان میں ہوتی ہے سیئے اچھا یہ آپ نے بتایا کہ اس کی ذارہ بہت ساری اقسام بھی ہوتی ہیں تو مختلف جگہوں آج جترہ بھی میزیک آج بھی میزیک ہوتا ہے اس میں بھی کہیں نو کہیں تبلہ موجود ہوتا ہے جی جی بلکل موجود ہوتا ہے تو جو فرض کریں لیٹسٹ میزیک آرہ ہے اس کی جو چیزیں اس کیلئی جو تعلیم استعمال ہوتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں جی جی ہاں میں ہر طرح کا کام بھیاتا ہوں فرض کریں جو نیا ٹرینڈ چل رہا ہے اس طرح کی کوئی چیز ہمارے ناظرین کو جی ضرور سناتا ہوں نیا جو نا موسٹلی شوکر بھائی چلتا کہہ رہا ہے فور بیٹ کہہ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی میزیک آج کال چل رہا ہے اس میں یہ موجود ہے تو شاید کوئی دو یا تین سانگز اس فور بیٹ سے باہر ہوں سکس میں ہو سکتے ہیں یا سیون میں ہو سکتے ہیں زیادہ اسی میں زیادہ کیا بلکہ بلکہ نائنٹی پرسنٹ ہیں بلکہ نائنٹی پرسنٹ کہہ لیں کہ اسی میں تو اس کو میں سناتا ہوں جیسے عام لوگ بجاتے ہیں اس طرح سے پہلے سناتا ہوں پھر میں جو میرے سنات کی اس میں ویریشن ہے جو عام پہلے لوگ بجاتے ہیں میں مختلف آپ کو انداز سناتا ہوں یہ پنجاب کا اندازہ زیادہ تر اور کیروا سانگز ویرا میں یہ یوز ہوتا ہے یہ عام انداز ہے اور ویریشن اب جو خاص اس میں یہ بجانا اس میں مشکل ہے اور یہ بہت کم لوگ جو میوزک کے جانکار بھی ہیں تبلہ بجاتے بھی ہیں ان سے بھی جلدی جلدی یہ پلے نہیں ہوتا تو یہ سناتا ہوں موسیقی بھی ہیں 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 ناظرین اس ٹیلنٹ کی بہت گرائی میں بات ہو رہی ہے جو ٹیلنٹ ہمارے شہر میں موجود ہے اور اس کے پیچھے کتنی جان کنی آپ کہہ لیں کتنی ریاض شامل ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سید انسار علی شہر سب موجود ہیں لیتے ہیں ایک شاٹ سی بریک اس کے بعد حضر ہوتے ہیں موسیقی موسیقی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دوبارہ پروگرام ہے ٹائم ٹلکٹ نگرہ نیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان شوکت اسین کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں سید انسار علی شہر ممتال تبلانوال بھی ہیں بیترین بزنسمن بھی ہیں شہر کے اندر موجود ہیں آج ان سے ایک بلکل ایک ایسی چیز ہے جو شہر کے اندر بہت سارے لوگ شاید ان کے جاننے والے ان سے روزانہ ملتے بھی ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اس شخص کے اندر یہ ٹیلنٹ بھی موجود ہے ہماری کوشش ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی ٹیلنٹ ہیں ان کو نمائیہ کیا جائے ان کی اوصلہ افسائی بھی کی جائے اور لوگوں میں ان کو مطارف بھی کروایا جائے اچھا آپ نے کسی مستقل گانے والے کے ساتھ تبلہ بجائے ہیں کوئی ایسا بھی ہوا کہ کچھ گزلیں ہیں آپ کے تبلے کے ساتھ ریکارڈ ہوئی ہیں کچھ سانگ ریکارڈ ہوئی ہیں جی شوکر بھائی بڑے سنگرز میں فوق ایک سنگر ہے شازیہ خوشیہ ساری دنیا جانتی ہے ان کے ساتھ میں نے بجایا ہے مزافرہ باد میں ایک ایونٹ تھا وہاں پہ میں نے بجایا ہے ویسے تو میں مہدی حسن خان صاحب کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں ان کے ساتھ بجائے نہیں میری بیٹھ نہ کیے تھی کہ جب سے میں اوش سنبالہ میں نے اور تبلہ بجانا شروع کیا تو وہ ویلچئر میں اس کے بعد غلام علی صاحب سے میری ملاقات ہے غرض یہ کہ ایک میں نصرت فتح علی خان صاحب سے میری ملاقات نہیں ہو سکی میں بہت پچپر میں تھا جب ان کی ڈتھ ہو گئی باقی پاکستان کا کوئی ایسے پاکستان کے گیا بلکہ انڈیا کے بھی سنگر ملتے ہیں کیونکہ فن کی تو کوئی صارت نہیں ہے سیئے سیئے ان سے بھی بات ہوتی ہے فون پہ بات ہوتی ہے اور میڈیا پہ بات ہوتی ہے سنتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں اور دوسرا میرے استاجی کی وجہ سے ان کا ورڈ میں نام ہے ایک ہی طبلا پلیئر ہے آسے جن کے ساتھ کا کوئی طبلا پلیئر نہیں ہے ان کی وجہ سے بھی خاص محبت کرتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں تو بڑے سنگرز میں شازیہ کے ساتھ میں نے بجایا ہے اور بھی کافی سارے لوگ ہیں ریکارڈنگز بیری کافی زیادہ ہیں عام کشمیر کے جتنے بھی سنگرز ہیں ان کے ساتھ تو میں بجاتا ہی رہتوں اچھا آپ کی جتنے ریکارڈنگ ہیں ان کو آپ نے کہیں یکجہ کرنے کے لیے سوچا ہو کبھی اس کے لیے کہ کہیں پہ وہ ساری ترتیب سے آپ نے رکھی ہو شکر میں آج تک تو مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ کام کیونکہ میں آج تک ہی اس لرننگ پروسس میں خود کو سمجھ رہا ہوں کہ میں ابھی لرننگ پروسس میں ہوں تو کچھ ریکارڈنگز میں نے سیو رکھی بھی ہوئی ہیں جو کہ میری زندگی میں نایاب ریکارڈنگز ہیں ایک بڑا کشمیر کا ایونٹ تھا اس میں انہوں نے پاکستان سے کچھ سنگر آیا تھا بہت اچھے سنگر تھے کلاسیکل گاتے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر میں تو ایسا کوئی نہیں جو میرے ساتھ بجا سکے تو پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے اس دھرتی میں بڑے زرخیز دھرتی ہے یہاں پہ بھی لوگ ہیں بجاننے والے میں ان کے ساتھ بجائے تو انہوں نے کہا کہ آج تمہاری وجہ سے میں کشمیر کو مان بیٹھا ہوں کشمیر پنجر جگہ نہیں ہے یہ بڑی سریلی دھرتی ہے اور یہاں بھی ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں یہ اللہ نے میری عزت رکھی وہاں پہ اس طرح سے اس ٹائپ کی جو ریکارڈنگز ہیں ان کو بہت سمجھ ریکارڈنگز ہیں اس میں کیا چیز ریکارڈ بنی فرض کریں اگر یہ سوال آپ سے کیا تھا پروفیشنل بننے میں یہ بیسیک میں سمجھتا ہوں کہ کیوں کہ میں بزنس کو بھی ٹائم دیتا ہوں تو اگر آپ نے پروفیشنل ہونے تو سارا وقت پر چوبیس گھنٹے آپ کا اون بچھاؤنا یہی بنتا ہے اس کے بعد جا کے لیکن میں نے جتنا وقت دیا ہے میں اس کابل تو ہوں خود کو تو نہیں کہنا چاہیے لیکن مجھے اپنے کام کا پتہ ہے کیونکہ میں نے محنت کی ہے میں نے پندرہ سولہ سال سے بہت محنت کی ہے اس پر تو میں پرفارم کر سکتا ہوں کسی بھی ٹائپ کی چیز ہو کوئی بھی سنگر ہو مجھے بداؤٹ انی ہزیٹیشن میں اس کے ساتھ پرفارم کر سکتا ہوں نہ مجھے اس کو پہلے سے اس کے ساتھ کوئی اپنا پیار بنانے کی ضرورت پڑے گی پھل بدی میں بیٹھوں گا اور بجانا شروع کروں گا لیکن کچھ ہی ہے میں نے معاشرے کے کچھ حصول توڑے تو ہیں کچھ ابھی بھی میرے آڑے آتے ہیں صحیح یعنی کچھ نہ کچھ رکارٹ ہیں ضرور ہے اچھا یہ فضل کریں عام دوستوں میں بعض آپ کے جو چلیں جو لوگ آپ کے فان کو سمجھتے ہیں فان کی قدر کرتے ہیں ان کے لئے تو چلیں آپ کا ایک سسٹم ہے لیکن جن لوگوں کے پاس اس کی اہمیت یا افادیت کا جن لوگوں کو احساس نہیں ان لوگوں کے رویے سے کبھی ہرٹ ہوئے آپ مشکل پیش آئی کچھ ایسے لوگ جو سمجھتے ہو کہ یہ کیا شروع کیا ہوا آپ نے یہ کیا قوم ہے یہ کیا کرتے ہیں جی شوکر بھائی میں کبھی ہرٹ نہیں ہوا اگر میں ہرٹ ہوتا تو میں طولہ جتنا بجار ہوں کبھی نہ بجار پاتا نہ میں آپ کے اس چینل پہ ہوتا نہ میں لوگ برسا میں پریزنٹیشن کر رہا ہوتا نہ میں مزفرہ باد میں کورٹلی میرپور بھمبر میں پریزنٹیشن دے چکا ہوتا میں ہرٹ نہیں ہوا کبھی ہاں ٹھیک ہے ان بات اسے آپ کو دکھ ہوتا ہے تکلیف تھوڑی سی ہوتی ہے مگر میں تکلیف کی پرواہ اس لئے نہیں کرتا کہ شوکر بھائی آج کے زمانے میں ہر بندہ ا کون کس کے لئے کیا چھوڑتا ہے لوگ تو نہیں چھوڑتے میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ کسی کے لئے کوئی بات چھوڑتے آپ جو آپ کا جی میں آتا آپ وہ کرتے ہیں تو میرے جی میں تو علم آیا ہے ایک ایسا کام آیا ہے جس میں کوئی برائی نہیں ہے شوکر بھائی کسی کا نقصان نہیں ہے اس کے انہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہے اگر کوئی سنے گا مجھے تو وہ خوش ہوگا تو جسے پسند نہیں ہے وہ نہ سنے گا اس کے لئے کوئی زور زبتہ نہیں اچھا بہت سری ہوتی ہے بین، دوسری جتنی ان میں تو کوئی سانگ سنایا جاتا ہے کیا تبلے میں بھی کوئی سانگ سنایا جاتا ہے؟ نہیں تبلے میں سانگ سنایا جاتا تھا تبلے جتنے بھی میوزک کے انسرومنٹس ہیں جب آپ نے ایک سانگ پلے ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ ایکچولی ریدم ہوتی ہے یہ لے ہوتی ہے مطلب آپ نے کوئی غزل گیتی بجری ہو جی میں ہرمونیم میں تو وہ ایک اس کو ایک خاص بندش میں کیا جا رہا ہوتا ہے اس جو ریدم والا یا فلوٹ والا ہوتا ہے اس کو ریدم والا یہ بتاتا ہے کہ یہ سرکل ہے یہ ٹائم ہے اپنا جملہ اس ٹائم کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ تولہ آپ کو ٹائم فریب دیتا ہے آپ اس ٹائم سے بائے بھی جاتے ہیں یہ اس کے لیے بندش کا اعلان ہے کہ یہاں پہ تم بند ہو چکے ہو اس خول کے اندر اسی خول کے اندر رہتے ہوئی یہ باتیں کہنی ہیں ساری مذہب آزادی نہیں ہے میوزک میں اکثر آپ نے دیکھو کہ ہمارے لوگ بہت شوکین لوگ ہیں بڑا شوک رکھتے ہیں پر خود سے گا کے تو خود کو یہ آوارڈ بھی دیت چکے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم سنگر ہیں ایسے نہیں ہوتا موسیقی میں بہت باریک باتیں اتنی باریک باتیں ہیں کہ وہ باتیں میں کہنا شروع کر دوں تو جسے شوک اگر وہ پہلے ہی بھالی آئے گا کہ اتنی باریک باتیں کون سیکھے گا یہ اپنی مرضی کا نام نہیں ہے یہ ایک رول کا نام ہے ایک فارمولا اس کا اس فارمولے کے علاوہ آپ کوئی اپنے پاس سے بات یوز نہیں کر سکتے اسی میں اسی کے اندر اس کو آپ نے فالو کرنا ہوگا اس کی سٹیڈی کرنے ہوگی اس کی پریکٹس کرنے ہوگی تب جا کے آپ کمیاب صحیح مجھے ایک قائدہ ہے ویسے تو سارا طولہ ہی وہ اچھا لگتے ہیں نگر وہ خاص میرا سبجیکٹ ہے پسندیدہ ایک میرے استاد جی کے استاد جی بجائے کرتے تھے استاد میہ شوکت حسین حان ورلڈ میں نام تھا ان کا بھی پرائیڈ آف پرفارمنس تھے وہ بھی تو ان کا ایک قائدہ ہے جس کے میں الفہ بٹھے صدی اللہ علیہ الرحالش کن کو سراگے یا دیکھیں آپ کوiyaیسے ہی بولتا فیل ہوگا اب میں اسی کو آہستہ 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 فاسٹ کرتا جاؤں گا دیکھیں گے اب پھر اس کی ایک 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 ایسی فریکوینسی سی بن جاتی ہے وائس کی کہ وہ جب اب الفابٹس نیچے ہوتے تو کچھ اور فیل ہوتا ہے اوپر جا کے تو کچھ اور سمجھ آنے لگتا ہے موسیقی 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 کیونکہ وہ لمبا بجانے میں مجھے زیادہ ٹائم چھہیئے آپ کو اچھا فرض کریں ایسا کوئی جس کا آپ کو اب یہ کہہ لیں کہ بہت زیرا ہی ملی ہو آپ کو پبلک کی طرف سے بہت ریسپانس ہے جہاں آپ جاتے ہو آپ کو فرمائش ہوتی ہوگی یہ والا سنا دیں پبلک کا جو آئیٹم ہو جو میں نے پہلے سنایا کیونکہ پبلک کو آسانی سے سمجھ میں یہ آتا ہے یہ کنٹینیو سا ریدہ ویسے یہ لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں موسیقی اس ٹائپ کا ایٹم شکر بھئی جو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے مطلب مقصد کا ہے تو کلاسیکل تالیں جو ہے وہ کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے ماشرے میں میوزک کی اس لیے سمجھ نہیں آتی ہوں بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جو شاید لوگوں کو بھی ہم جب کریں تو سمجھنے میں بہت سکتے ہیں اسے چونکہ پروگرام کا کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے جو میں مزید چاہوں گا آپ سے کہ فضل کریں جو لوگ یہ سیکھنا چاہتے ہیں آج بھی کچھ لوگ ہوں گے آپ کے شاگردوں میں جی سیکھ رہے ہیں کشمیر میں آزاد کشمیر میں بہت سا شاگردوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے دوسری جگہوں سے بھی سیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے کیا پیغم دیں گے ان کے لیے شوکت بھائی یہی ہے کہ اگر وہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سرسری سا شوک ہونا اس سے میوزک نہیں ہوتا یہ جنون کا کام ہے تو جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں سیکھنے میں اور بقائدہ سے سیکھنے میں تو جیسے ابھی ہمارے سٹوڈیو میں ابھی بیٹھے بھی ہیں یہ زفکار شاہ صاحب بیٹھے ہوئیں یہ میرے بقائدہ سے شگرد بھی ہیں سیکھ رہے ہیں اچھا بجاتے بھی ہیں اور انہوں نے مجھ سے بقائدہ سے سیکھا اور بہت عرصے سے سیکھ رہے ہیں تو ایسے ہی جن کو بقائدہ سے شوک ہے میری طرح سے تو وہ شوکت بھائی نہ مینے کبھی کسی کو زندگی میں استاد لوگ ہوتے جتنا کام میں بجاتا ہوں اتنا کام اگر کرنے والے لوگوں میں کسی کو آ جائے تو وہ اس کی بہت چاہیز حصول کرتے ہیں میں نے تو ہمیشہ لوگوں کو یہ کہے کہ علم جو ہے میں اس کو بانٹنے کی کبھی پیسے نہیں لیتا عجرت نہیں لیتا علم بانٹنے کی علم علم ہے یہ سب کا ورثہ ہے سب کو ملنا چاہیے جو بھی سیکھنا چاہے میں تو ہمیشہ آذر ہوں میری طرف سے کوئی قیادر نہیں ہوتی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہاں یہ ہے شوکت بھائی استاد کا کام ہوتا ہے بتانا اور آگے سٹوڈل تک ہوتا ہے کہ وہ پھر کچھ لیتا ہوتا ہے اس کی اپنی عمد کے وہ کیا کرتا ہے صحیح صحیح اچھا اگر جیسا کہ یہ تجھ نے تبلا ہو گیا بہت سارے شوک لوگوں کو ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کوئی پلیئر بننا چاہتا ہے کوئی گلوکال بننا چاہتا ہے کوئی اچھا ناتخواں بننا چاہتا ہے ان لوگوں کے لیے ان نوجونوں کے لیے کیا پیغام لیں ان کے لیے یہی پیغام ہے شوکل بھائی کہ جیسے میں آپ کے سامنے مثال موجود ہوں تبلا اس معاشرے میں رہے کہ میں نے تبلا کہہ رہی کیا ہے میں نے اور میں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کیا نہ میں کبھی پرواہ کرتا ہوں آگے فیوچر میں بھی ان سے میں یہ گزارش ہے کہ آپ کے اندر جو آٹ ہوتا ہے یہ اللہ نے آپ کو گفت کیا ہوتا ہے تو آپ اس کو اجادر کریں کسی بھی بات کی پرواہ نہ کریں اور اللہ نے جب شوکل بھائی جس ذریعے سے آپ کو نام دینا ہوتا ہے پھر آپ کا نام اسی میں ہی ہونا ہے جبرن جو ہمارے معاشرے کا ایک بڑا علمی ہے جبرن فورس کیا جاتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا بس یہ ہی کرنا ہے اس کے اندر وہ ایک بچے کے اندر وہ اپیلیٹی ہے ہی تو وہ کیسے کرے گا باہر کو میں ترقی کر گئی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ وہ جبرن کوئی کام کسی سے نہیں کروا جو جس کام سے محبت کرتا ہے اس کو اسی فیلڈ میں چھوڑا جاتا ہے پھر وہ لوگ اپنا نام بناتے ہیں اس فیلڈ میں ریسرچ کرتے ہیں ترقی کرتے ہیں ہمارا معاشرہ جو ہے میں وہ پھر سے کہوں گا کہ وہ باؤنڈ ہے ایک دوسری کو اپن ایک میسیج میں چاہوں گا باغ کے لوگ آپ کو دیکھ لیے ہیں باغ شہر کے لیے ہیں میں شوکر بھائی میسیج میں ہمیشہ اپن ہوتا ہے اور میں یہی کہوں گا کہ باغ کے لوگ کو خاص طور پہ باغ کے لوگ بڑے غیور قسم کے لوگ ہیں اور غیرتمند لوگ ہیں تو کچھ باؤنڈ ہیں وہ اپنا دماغ نیگیٹیو نہ کیا کریں پوزیٹیوی کچھ چیزوں کو دیکھا کریں ہر بات کو نیگیٹیو لے لینا یہ زندہ کو اموری علامت نہیں ہے آپ پوزیٹیوی چیزوں کو لیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے شوکر بھائی گورا جا کے ہم سے پہلے چوند پہ پہنچ گیا ہے اس لیے کہ ہم ان باؤنڈ میں الجے رہیں گے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے ہاں ہم سوچتے ہی رہیں گے لوگ کیا کہیں گے وہ بندہ فلاں مجھے کیا کہے گا فلاں مجھے کہے گا دیکھو گھر میں کھانا نہیں ہے اور چاند پہ چلا ہے ان لوگوں نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی تو آج انہوں نے کچھ پا لیا تو یہ ورثہ ہمارا تھا یہ نولوج ہمارے پاس تھا قرآن و سنت نے ہمیں یہ علم دیا تھا سارا سائنس کا بھی جو جترہ بھی دنیا کا علم ہے مگر وہ کامیابی انہوں نے پائے اس لئے کہ عمل انہوں نے کیا تو میرا معاشرے کو پھر سے یہ پیغام ہے کہ ہر چیز کو پوزیٹیو لی دیکھا کریں اور اپنے بچوں کو جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں انہیں جانے دیں دیکھے شوکت بھائی میں صدات میں سے ہوں تو میں یہ کہوں کہ میں طولہ بجا رہا ہوں میں بھی انسان ہوں میرا بھی تل ہے میرے بھی شوک ہیں میرے بھی ارمان ہیں تو میرا جو دل میں آیا وہ میں نے کیا ہے صحیح ہے حدود و قیود اور پابندیاں نہیں ہونی چاہیے پابندی نہیں ہونی چاہیے کھلے دل سے ہمارا معاشرہ آج بھی شوکت بھائی یہ کشمیر خاص طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں زین اٹکا ہوا ہمارا ہم برادریاں ہم قومیں ہم پھرکے ہم پھرکے رہ گئے ہم کوئی نہیں ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہی لوگ ہیں ایک جگہ کے رہنے والے ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں اور ہمیں ان چیزوں میں پڑھنا آنی چاہیے ہمیں اپنی سوچ پڑی پوزیٹیو رکھنی چاہیے ٹھیک ہے کہ میوزک کو ہمارے معاشر میں اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا مگر میں یہ کہتا ہوں شوکت بھائی میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ آپ برے کام سے کسی کی غیبت کرنے سے بہتر ہے کسی کی برائی کرنے سے کسی کا راستہ روکنے سے کسی کے راستے میں کاٹیں بچھانے سے بہتر ہے آپ گراؤن کا روک کرنے اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے آپ کی ایکسرسائز بھی ہوتی رہے گی آپ کا ذہن بھی کھلا رہے گی اس میں بھی ایسے ہی ہے میں نے تو شوکت بھائی میں نے تو شوق کے لیے بجایا پھر اللہ نے مجھے ہوتی نام دیا یہ اللہ کی کرم نوازی ہے وہ جس کو چاہے جس طرح سے چاہے عزت دے دے ایک بڑی سکالر خاتون میں ہم کو سن رہا تھا انہوں نے بہت زبردست سے اگزمپل سی دی انہوں نے کہ ہمارے اندر چکے ایک ریکارڈنگ ہوتی ہے ہمارے اندر ایک چیز آتی ہے اور ہم جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے ہم اپنی ریکارڈنگ اس میں سے سننا چاہتے ہیں اس کی اپنی ریکارڈنگ ہوتی ہے ہماری اپنی ہوتی ہے ایک دوسرے کے گھانے چینج کرنے میں لگ جاتا ہے اور جو اصل ٹارگیٹ ہے فرد کریں ہمارے پاس بیس سال یا دیس سال کا ٹائم ہمیں ساتھ گزارنے کا محقہ ملا تو ہم دیس سالوں میں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو سن لیں ہم ایک دوسرے کو سنانے کی کوش کرتے ہیں اور اسی میں ہمارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اگر کسی کے اندر کوئی ٹائلٹ ہے اس کو محقہ ملنا چاہیے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن آخری ٹائم پہ کوئی سیگمٹ کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے جی ضرور آہر پہ شگر بھائی میں سات ماترے کی تال روپک تال وہ تھوڑے سی پیش کروں گا اس کے بعد پھر موسیقی 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 آپ ہمارے ساتھ موجود رہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری کوش ہوگی کہ آپ سے پھر بھی ملاقات ہو اس کے ساتھ ہی شکریت حسین کو لیبرانیو سے دیجئے جاویت اللہ نگے باہ موسیقی